السلام علیکم میرے اچھے سامین ہم بعض وقت کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدی کی رہا پہ ہے اور جب ہم اسے کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی دروازہ اگر اس پہ کھلا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان غلط کام کو چھوڑ دے نیکی کی طرف پلٹ آئے اس حوالے سے بہت ہی دل کو چھو لینے والا ایک واقعہ جس کا عنوان ہے خدا کی طرف کے سب دروازے بند مت کر لینا مجھے یقین ہے آپ سب کو یہ واقعہ بہت اچھا لگے گا بہت سے کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے ظرف میں اضافہ ہوگا سوچ میں وسط آئے گی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار میں راستے میں چلا جا رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز اللہ کو قبول اور پسند آتی رہے میرے اچھے سامین آپ جانتے ہیں ڈاکو نے کیا جواب دیا ڈاکو کہنے لگا امام صاحب میرے اور اللہ کے ماں بین تقریبا سبھی دروازے بند ہیں میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ تو ایسا ہو جو میرے اور میرے رب کے درمیان کھلا رہے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں حج پر گیا تواف کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کعبے کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا ہوا ہے اور کہتا جا رہا ہے میرے اللہ میری توبہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے میرے اللہ میں اب نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کون شخص ہے جو بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رو رہا ہے یہ خوش قسمت کون ہے کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا اور پھر جسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ایک طرف تو ڈاکے ڈالتا رہے اور دوسری طرف تمہاری نماز اللہ کو قبول اور پسند آتی رہے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس شخص کو غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے روتے ہوئے دیکھنے کے بعد میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے اللہ کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے اللہ مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول دیے تو چاہے کیسے بھی برے حال میں ہو کتنا ہی گناہگار ہو اللہ کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے چیتان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بائید نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ اللہ کی جانب سفر میں ان سب خوبصورت رہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا اللہ کریم قرآن پاک کی سورہ الزمر کی آیت نمبر تریپن میں فرماتا ہے اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقینا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے میرے اچھے سامین آئیے ہم بھی کوشش کریں یہ اللہ کی طرف جانے والے اگر ہم سارے دروازے کھلے نہیں رکھ سکتے تو جتنے دروازے میکسیمم کھلے رکھ سکتے ہیں انہیں کھلے رکھنے کی کوشش ضرور کرتے رہیں ہو سکتا ہے کبھی ہماری کوشش سے وہ جو بند دروازے ہیں وہ بھی کھل جائیں اور ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں